اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ معزز سامعین اکرام حاضرین عظام نوجوان دوستو اور بزرگو یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور آج شعبان کی غالباً ساتھ تاریخ ہے اور اگلے جمعے کو شعبان کی چودہ تاریخ ہوگی اور شعبان کی جو پندرویں تاریخ ہے یعنی پندرویں شعبان کی جو شب ہے وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے جس کو نصف شعبان بھی کہا جاتا ہے یعنی پندرویں رات شعبان کی پندرویں رات جس کو ہم شبہ براعت بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ جو رات ہے یہ فضیلت والی رات ہے برکت والی رات ہے عبادت والی رات ہے دیکھیں اس وقت امت مسلمہ میں تین طرح کے لوگ ہیں اس رات کو لے کر ایک وہ طبقہ ہے جو اس رات کی فضیلت کا انکار کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو اس رات کی فضیلتوں کو بہت زیادہ بڑھا رہا ہے ایک طبقہ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے اس سرے سے اس کی فضیلت سے انکار کرتا ہے اور اس کی دلیل ہے کہ اس رات کی جو بھی فضیلتیں ہیں وہ ضعیف احادیث سے مروی ہیں اور ضعیف احادیث کی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے حالانکہ اس پر ابھی میں بات کروں گا کہ ضعیف حدیث کی حیثیت ہوتی کیا ہے دوسرا وہ طبقہ ہے جو اس رات کی فضیلت کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور اس رات کے اندر انہوں نے کئی طرح کی عبادتیں خود بخود گھڑ لی ہیں خود بخود گھڑ لی ہیں اس رات کے تعلق سے کسی بھی طرح کی کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے پندروی شعبان کی جو رات ہے اس رات کی فضیلت تو احادیث سے ثابت ہے لیکن اس رات میں کوئی مخصوص عبادت مخصوص طریقے سے یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے تو ایک طبقہ فضیلت کا بالکل انکار کر رہا ہے ایک طبقہ فضیلت کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے اور اس طریقے سے جیسا کہ شبِ قدر بھی اس کے آگے مان پڑ جاتی ہے دیکھیں ایک ہوتی شبِ برات ایک ہوتی شبِ قدر شبِ برات پندروی شعبان کی رات کو کہتے ہیں جو اگلے جمعے میں چودہ شعبان ہوگی اور جیسے ہی مغرب کی نماز ہوگی اس کے بعد پندروی شعبان لگ جائے گی تو پندروی شعبان کی جو رات ہوگی وہ شبِ برات کہلائے گی اور ایک ہے شبِ قدر عام طور پر جو عوامی طبقہ ہے جو کم پڑھے لے کے لوگ ہیں وہ شبِ برات کو ہی شبِ قدر کہتے ہیں بھئی شبِ قدر کب کی ہے شبِ قدر کب کی ہے تو یہ شبِ قدر نہیں ہے شبِ برات ہے لیلے تو سک بھی اس کو عربی میں کہا گیا ہے تو شبِ قدر رمضان میں پائی جاتی ہے شبِ قدر رمضان میں پائی جاتی ہے اور رمضان میں بھی اس کے زیادہ تر امکانات اخیر کے عشرے میں ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے یہ بات یقینی ہے کہ جو شبِ قدر ہیں وہ کہاں ہیں رمضان میں ہیں اور رمضان میں بھی اخیر عشرے کی تاقراتوں میں ہیں یہ جو پندروی شعبان کی جو رات ہے یہ شبِ برات ہے شبِ قدر نہیں ہے اس کی فضیلت ضعیف احادیث سے ثابت ہے اس کی فضیلت ڈائرٹ قرآن سے ثابت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر کے نام سے ایک صورت نازل کی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ تو اس کی فضیلت کے کیا ٹھیک آنے ہیں کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک صورت نازل کر رہا ہیں سیکڑوں احادیث احادیث صحیحہ اس کی فضیلت کے تعلق سے روایات احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں پھر اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں لیلت القدر خیرم من الفشار کہ لیلت القدر جو ہے وہ ایک ہزار مہینوں سے افضل رات ہے تو اس کی فضیلت تو ڈائریکٹلی قرآن سے ثابت ہے یہ جو رات ہے اس کی فضیلت ضعیف احادیث سے ثابت ہے تو اس لیے اس کی فضیلت کو جس درجے میں ثابت ہے وہیں پر رکھنا ہے اس سے آگے نہیں بڑھانا ہے تو بعض لوگوں نے ظلم یہ کیا کہ اس کی فضیلت کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ آج امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے شب برات کو جانتا ہے لیکن شب قدر کو نہیں جانتا ہے شب برات کو جانتا ہے شب قدر کو نہیں جانتا اور مزید فضیلتوں میں انہوں نے نئی نئی چیزیں گھڑی کہ بھے اس رات کیا ہے عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں باقادہ اسپیشل کیا ہے شب برات کے لیے جوڑا سلواتے ہیں اور اس میں نئی چیزیں اور کچھ لوگوں نے ایڈ کری اس میں ہلوے اور پولی اور پکولی بھی چلنے لگی یہ اس کا اپ ڈیٹ ورزن ہے یہ اس کا کیا ہے شب برات میں ایک اپ ڈیٹ ورزن آیا کہ انہوں نے سوچا بھائی کسی بھی چیز میں کھانے پینے کے بغیر کام نہیں چلے گا اور شیطان نے بھی سوچ رکھا ہے کہ میں تمہیں کیا ہے عبادت کرنے نہیں دوں گا تمہیں عبادت کرنے نہیں دوں گا کہیں نہ کہیں کچھ رسموں کو لاکر رسموں میں لاکر تمہیں الجھا دوں گا تاکہ تم عبادتوں سے محروم ہو جاؤ یہ رات عبادت والی رات تھی یقیناً اس سے کوئی شک نہیں ہے یہ عبادت کی رات ہے لیکن اس رات میں کس طریقے سے عبادت کرنی ہے اس کو میں بتاؤں گا نبوی طریقہ کیا ہے نبی کا طریقہ کیا ہے صحابہ کا طریقہ کیا ہے تابعین کا طریقہ کیا ہے اس رات میں عبادت کا اور ہمارا موجودہ طریقہ کیا ہے تو یہ رات عبادت کی رات تھی تو عورتوں کو گھر کی خواتین کو شیطان نے اس کام پہ لگا دیا کہ تم پوری رات حلوے بناتی رہو تم کیا ہیں پوری رات حلوے بناتی رہو تو پوری رات وہ چنے کی دال کا حلوہ اور گاجر کا حلوہ اور کیا ہیں وہ سارے حلوے اس میں بننے لگیں اور اس میں بریانی اور نئی نئی چیزیں اس میں کیا ہیں روزانہ اس میں شامل ہو رہی ہیں اور نوجوانوں کو اس کام پہ لگا دیا کہ تمہیں موٹر سائیکل لینی ہے اور اس پہ پانچ پانچ بیٹھنے ہیں اور پوری دلی کے راؤنڈ لگانے ہیں تو نوجوانوں کو مدرگشتی پہ لگا دیا شیطان نے اور اسی طرح یہ بوڑھوں کو اس کام پہ لگا دیا وہ آرامز جا کے سو جائیں اور جو خواتین ہیں ان کو کیا حلوے پکانے پہ لگا دیا اور بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کیا ہے یا اس مسجد میں تھوڑی دیر گزار لی گلی میں کھڑے ہو کر چوک میں کھڑے ہو کر بس انہیں کس نے چلیا بلہ کھیل کر وقت گزار لیا کس نے لوڈو کھول گیا وہ سمجھ رہا ہے رات میں جاگنا ہے اب وہ جاگنا کسی بھی طریقے سے ہوں جاگنا کسی بھی طریقے سے ہوں رات میں جاگنا ہے تو اسی طریقے سے فالتوں میں وقت گزار کر تھوڑی دو چار نفلے پڑھ لیں پھر اس مسجد میں چلے گئے وہاں دو چار نفل پڑھ لیں پھر کیا ہے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے اور رات بھر گیا رات گزار دی اور فجر کی نماز میں پڑھ کے سو گئے فجر کی نماز کیا ہے گول کر دی بھائی یہ کونسی عبادت ہے یہ کونسی عبادت ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے ایک طبقہ وہ ہے جو اس کی فضیلت کا انکار کر رہا ہے وہ بھی غلطی پر ہے ایک طبقہ وہ ہے جو اس کی فضیلتوں میں نئی نئی چیزیں ایڈ کر رہا ہے پرچے تقسیم ہو رہے ہیں اس رات میں اتنی رکعت پڑھ لوگے سات سو سال کی نماز کا سوا مل جائے گا اور یہ والی نماز اس طریقے سے پڑھ لوگے اتنے گناہ ماف ہو جائیں گے یہ والی نماز اس طریقے سے پڑھ لوگے اتنے گناہ ماف ہو جائیں گے ارے بھائی ایسی کوئی نماز ایسی کوئی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں ثابت نہیں ہے ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات میں اعتدال والے کام کو انجام دیتا ہے یا اعتدال والے کام انجام دینے کو کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دیکھئے تقریباً دس گیارہ صحابہ سے شب برات کے تعلق سے روایات مروی ہے البتہ وہ روایتیں ضعیف ہیں لیکن مفتی تقیر عثمانی صاحب جو شیخ الاسلام ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی بھی سلسلے میں ضعیف احادیث مروی ہوں لیکن متعدد صحابہ سے مروی ہوں تو اس تعدد ترق کی وجہ سے کئی لوگوں سے ایک ہی طرح کے بات کے منقول ہونے کی وجہ سے اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے وہ حدیث حسن لغیرہی کے درجے پہنچ جاتی ہیں اس کو ایک ایک ایگزامپل سے سمجھئے مثال کے طور پر ایک بندہ کوئی بات کہہ رہا ہے ایک بندہ کوئی بات کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسا ہو گیا اور ہمیں اس شخص پر زیادہ اعتماد نہیں ہے لیکن اس جو بات وہ بندہ کہہ رہا ہے اسی وہی بات دس بندے اور کہہ رہے ہیں البتہ ہمیں اس بندے پر اعتماد نہیں لیکن جو دس بندے اس بات کو کہہ رہے ہیں تو ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا کہ آر اگر یہ بات غلط ہوتی تو یہ بھی کہہ رہا ہے 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 دس لوگ اسی بات کو کہہ رہے ہیں تو یقیناً اس بات میں کہیں نہ کہیں پختگی ہو جائے گی تو اسی طریقے سے اگر کسی سلسلے میں ایک حدیث ضعیف ہے لیکن اور بھی کئی صحابہ سے اسی طرح کی روایتیں اسی مضمون کی روایتیں اسی جیسی روایتیں اگر موجود ہوں گی تو اس حدیث کا زوف کم ہو جائے گا اور وہ حدیث حدیث حسن لغیری کا درجہ پہنچ جائے گی اور امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حدیث حسن جو ہوتی ہے وہ صحیح کا درجہ ہوتی ہے خیر ایک تو یہ بحث علمی بحث ہو گئی لیکن اگر چلی اگر بات مان لیں کہ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے جو بھی روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں تو ضعیف روایت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا ہے کہ اس روایت کا انکار کر دیا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو اس کے ساتھ سلوک موضوع روایت جیسا کیا جائے عام طور پر ایک تپنا ہمارے وہاں ہے اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں یا غیر مقلدین جو کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں وہ ضعیف روایتوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں جیسا کہ یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے یہ حدیث ہی نہیں ہے حالانکہ محدثین کے وہاں یہ اصول ہیں کوئی بھی حدیث فی نفسی حدیث ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نبی کے کلام ہونے کے اعتبار سے ضعیف نہیں ہوتی ہے راویوں کے ضعف کی وجہ سے اس حدیث پر حکم ضعف کا لگتا ہے فی نفسی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے پھر محدثین نے امام نووی ہوں امام سخاوی ہوں جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے ضعیف حدیث کے بارے میں باقاعدہ اصول کیا مرتب کیا ہے ایک رول بنایا ہے ایک قانون بنایا ہے وہ رول یہ ہے کہ فضائل کے باب میں کسی بھی ضعیف حدیث سے اگر کسی عمل کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو اس ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا مسئلہ سمجھا رہے ہیں اگر کسی بھی ضعیف حدیث سے کسی عمل کی کسی رات کی کسی چیز کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو فضیلت والے باب میں فضیلت والے معاملات میں ضعیف حدیث کو قبول کیا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا البتہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت اس حدیث کے ضعف کو واضح کر دینا یہ لازم ہے یعنی اگر آپ کسی بھی عمل کے تعلق سے کوئی روایت بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ روایت اس روایت میں اس والے عمل کی فضیلت اللہ کے نبی نے بتلائی ہے اور وہ روایت ضعیف ہے تو اس روایت کو بیان کرنا جائز ہے اور اس پر عمل کرنا بھی جائز ہے شرط یہ ہے کہ بیان کرتے وقت یہ بتا دیا جائے گا بھئی یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت ضعیف ہے بغیر وضاحت کیے ہوئے ضعیف حدیث کو بیان کرنا پھر جائز نہیں ہے تو اس سے پتا یہ لگا کہ شب برائت کے تعلق سے جو روایت ہیں اگر وہ ضعیف ہیں اگر وہ ضعیف ہیں پھر بھی قابل عمل ہیں قابل استفادہ ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے گا ان سے استفادہ کیا جائے گا ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا کیوں؟ کیونکہ محدثین نے باقاعدہ ضعیف حدیث کے تعلق سے یہ اصول یہ قانون یہ ذابطہ یہ رول کیا ہے؟ تیہ کیا ہے کہ ضعیف حدیث کو فضائل کے باب میں لیا جائے گا قبول کیا جائے گا اگر کسی بھی عمل کی عمل کی فضیلت ضعیف حدیث سے ثابت ہے تو اس ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا اور یہ ہمارا اور آپ کا اصول نہیں ہے کسی دیوبندی پر علیوی کا اصول نہیں ہے بلکہ علامہ سخاوی علامہ شوکانی امام نووی ملع علی قاری بڑے بڑے محدثین جو اس دنیا میں گزرے ہیں ان لوگوں نے باقاعدہ اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین نے یہ اصول کیا ہے؟ مرتب کیا ہے کہ ضعیف حدیث کو فضائل کے باب میں لے لیا جائے گا البتہ ضعیف حدیث سے کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ نکاح اور طلاق کا مسئلہ خرید و فروغ کا مسئلہ ثابت نہیں ہوگا لیکن اگر کسی عمل کی فضیلت کی ثابت ہوتی ہے جیسا کہ شب برات جو فضیلت والی رات ہے پندروی شابان کی جو رات ہے اس رات کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں غروب آفتاب کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور پندروی شب شروع ہوتی ہے اللہ تعالی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے سات آسمان ہے نا جو پہلا آسمان ہے وہ آسمان دنیا کہلاتا ہے اللہ اس پر آ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے ایک منادی ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے ہے کوئی مدد کو چاہنے والا کہ ہم اس کی مدد کریں ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ ہم اس کو رزق دیں ہے کوئی مغفرت کو چاہنے والا ہے کوئی معافی چاہنے والا ہم اس کو معافی دیں ہے کوئی مسیبت زدہ اپنی مسیبت سے کیا ہے نجات چاہتا ہے وہ اپنی مسیبت سے نجات چاہتا ہے تو ہم سے مانگیں ہم اس کو نجات دیں گے تو اس رات میں خصوصی طور پر اللہ تعالی بخشت فرماتے ہیں اللہ تعالی بخشت فرماتے ہیں اللہ تعالی روزی عطا کرتے ہیں اللہ تعالی مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور کرتے ہیں تو اس رات کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو عبادت میں گزاریں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا احتمام کریں اب دیکھیں ہمارے وہاں اس رات کے تعلق سے بڑے منگھڑت نظریات چل چکے ہیں پہلی بات تو یاد رکھیں اس رات میں قبرستان جانا ضروری نہیں ہے اس رات میں قبرستان جانا ضروری نہیں ہے اس کو شبہ برات کا حصہ سمجھنا کہ بھی آج شبہ برات ہے آج پندروی شابان ہے آج تلو قبرستان چلتے ہیں یہ جو قبرستان میں میلے ٹھیلے لگتے ہیں اور پورے سال کبھی نہیں آتے پندروی شابان کو جاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے کیوں ہم نے اس کو لازم سمجھ لیا ہے ہم نے اس کو شبہ برات کا ایک حصہ ایک جز ایک پارٹ سمجھ لیا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام سے پوری زندگی میں تئیس سالہ نبوی زندگی کیونکہ اللہ کے نبی کو چالیس سال کے عمر میں نبوت ملی تئیس سالہ نبوی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پندروی شابان کی رات میں کیا ہے قبرستان گئے ہیں ثابت ہیں تو اب علماء لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جو عمل جس درجے میں ثابت ہو اس پر عمل اسی درجے میں کیا جائے گا بات سمجھا رہی ہیں نبی علیہ السلام سے جو عمل جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں عمل کیا جائے گا نہ تو گھٹایا جائے گا نہ بڑایا جائے گا پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پندروی شابان میں پندروی شابان میں ایک مرتبہ کیا ہے تئیس سالہ نبوی زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں اگر کوئی بندہ اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی پوری زندگی میں پندروی شابان میں ایک مرتبہ قبرستان چلا گیا تو یہ سنت ادا ہو گئی اس حدیث پر عمل ہو گیا اب پوری زندگی میں کبھی دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے کیا کر رہا ہے نہیں جی قبرستان چلنا ہے پورا کیا ہے بھی لگٹی ہوگئے قبرستان میں جاتے ہیں اور قبرستان کو سجایا جاتا ہے یہ غلط ہے قبرستان میں لائٹنگ کرنا اور وہاں گربتیاں سلگانا اور وہاں پھول ڈالنا اور وہاں یہ ساری چیز غلط ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی بنا دیا جائے گا وہاں جا کر یہ ساری چیزیں کرنا یہ خلاف الشرع ہیں یہ شریعت سے حدیث سے قرآن سے ثابت نہیں ہے تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں اس رات میں قبرستان جانے کا پوری زندگی میں ایک مرتبہ ثبوت ہے اب جو جو لوگ پوری زندگی میں ایک مرتبہ جا چکے ہیں اب ان کو دوبارہ زندگی میں کبھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ نہیں کہیں ایک مرتبہ چلے جائیں اپنی زندگی میں تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا ہر سال جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سمجھنا کہ نہیں کچھ لوگاں نا باقضب پرچے تقسیم کرتے ہیں آج رات میں کیا کیا عمل کریں گے قبرستان جانا ہے یہ والی نماز اتنی رکعت نفل پڑھنی ہے اور اتنی رکعت نفل پڑھ کے اس میں یہ والی صورت پڑھنی ہے تو سات سو سال کی نمازیں ماف ہو جائیں گی یہ سب فیک ہے یہ سب فیک ہے اس کی ضرورت نہیں ہے تو پہلی بات اس رات میں قبرستان جانے کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے پوری زندگی میں اگر کوئی بندوہ ایک مرتا چلا جائے گا تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا دوسری بات اس رات میں حلوہ پکانے کا اور ان ساری چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے اچھا بعض لوگ اس حلوے کو بھی جوڑتے ہیں کیونکہ کہیں کی ہیٹ کہیں کا رولا بھانبتی نے کنبہ جوڑا جب اہلِ بیداز سے آپ سوال کریں گے کہ بھئی حلوہ کیوں پکاتے ہو تو یہاں پہ ایک واقعہ فٹ کر دیا انہوں نے کہلیں کہ بھئی وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دان شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں غزوہ احد کیا ہے شوال میں ہوا ہے شوال یعنی جو عید والا مہینہ ہوتا وہ شوال کہلاتا ہے شوال میں غزوہ احد ہوا ہے اور ایک صحابی ہے وہ اس قرنی صحابی نہیں تابعی ہیں اللہ کے نبی کے زمانے موجود تھے لیکن اللہ کے نبی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی انہوں نے اللہ کے نبی کو خط لکھا کہ میں آپ سے ملاقات کے لئے آنا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ بیمار ہیں آپ مجھے حکم کریں کہ میں کیا کروں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں تم میری زیارت کے لئے متاؤ بلکہ اپنی والدہ کی خدمت کروں تو حضرت غز خرنی رحمت اللہ علیہ کو اللہ کا درجہ صحابیت نہیں ملا لیکن بہت بڑے عالی مقام کے تابعی ہیں اور حضرت عمر اور دیگر صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے ان کی طرف ایک قصہ منصوب کرتے ہیں کہ جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی کے دندان شہید ہو گئے ہیں دان شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے کیا ہے اپنے کیا ہے دات توڑ لیے اور پھر انہوں نے حلوہ کھایا اس طرح ہم نے سنا ہے آپ نے سنا ہے نہیں سنا اس طرح حلوے پکانے کی جو دلیل دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے دان شہید ہوئے تھے سب فیک ہے کیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کب ٹوٹے شہوال میں کب شہید ہو گئے دانت بولے بھائی بولے نا سو رہے گا شہوال میں اور آپ حلوہ کب کھا رہے ہو شابان میں دو مہینے پہلے ہی ایک بات دوسری بات دانت ٹوٹے پہلے دانت توڑو پہلے دانت توڑو پھر حلوہ کھاؤ پوری سنت پر عمل کرو نا اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ حلوہ حلوہ جب دانت ٹوٹ جاتے تو حلوہ کیسا بلکل گیلا گیلا سے کھا جاتا ہے اور آپ تو اتنا مضبوط حلوہ بناتے ہیں کہ سر پہ مار دے سر پھوٹ جائے ہم نے دیکھا ہے گاؤں دیاد میں ایسا حلوہ بنتا ہے چاول کا کہ اگر سر پہ مار دے لے سر پھوٹ جائے گا حلوہ نہیں پھوٹے گا تو بھائی کونسا طریقہ ہے بات سمجھا رہی ہے تو اگر حلوہ کھانا ہے تو شوال میں کھائیے پہلے دانت ٹوڑیے پھر حلوہ کھائیے کیا ہے گیلا گیلا سے بنا کے پی لیجئے تو ہم مانے یہاں بھائی یہ نبی کا پکہ عاشق ہے نبی کا پکہ عاشق ہے دانت ٹوڑے نہیں اور حلوہ کھا رہے ہیں تو غلط بات ہے بھائی یہ غلط بات ہے حلوہ پورے سال کھائیے لیکن اس طرف منصوب کر کے اور اس رات میں حلوہ بنانا یہ سرہ سر بدات ہے جہالت ہے نادانی ہے اور اس رات کو برباد کرنا ہے شیطان نے سوچا کہ کبھی ان کی مغفرت نہ ہو جائے اس رات میں یہ عبادت کر کے اللہ والے نہ بن جائے چلو ایک کام پہ لگا دو انہیں ایک کام پہ لگا دو انہیں حلوے اور مانے پہ لگا دو اور کیا ہے تاکہ میرا کام آسانی سو جائے نہیں تو پوری رات بہکانا پڑتا اسے پوری رات پیچھے پیچھے لگنا پڑتا بھائی اب رہن دے اب سو جا اب نفل مت پڑتا اس نے کہا ایک ہی مردہ کام پہ لگا دو اب پوری رات حلوہ بنتا رہ گا میرا کام ہوگا میں آرام سے جا کے سو جاؤں گا میں آرام سے جا کے سو جاؤں گا مجھے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس لیے اس رات میں حلوہ بنانا کھانا یہ قطعن کیا ہے جائز نہیں ہے اس رات میں ویسے آپ خوب کھائیں خود بھی کھائیں مجھے بھی کھلائیں میں بھی کھا لوں گا انشاءاللہ دو چار دن کے بعد رمضان میں خوب روزانہ حلوہ لے کرنا میں بھی کھاؤں گا آپ بکھائیے لیکن کیا ہے اس رات میں حلوہ پکانے کا اور کھانے کا کوئی ثبوت نہیں عبادت کی رات ہے کریں گے عبادت انشاءاللہ تیسری چیز یہ ہے اس رات میں مسجد میں عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ہے مسجد میں عبادت کرنا مکروح ہے مسجد میں عبادت کرنا کیا ہے مکرو ہے پاس میں آرہی ہے کیوں کیونکہ اس رات میں نفلی عبادتیں ہیں کیا ہیں نفلی عبادتیں اور نفلی عبادت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہوں نفلی عبادتیں کیا ہونا چاہیے آپ ہوں آپ کا وہ تنہائی جتنی زیادہ تنہائی ہو مسجد میں اکھٹے ہو کر عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے مکرو ہیں کیوں کیونکہ جو چیز نبی سے جس طریقے سے ثابت ہو اس کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے اگر آپ کام بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہے ہیں نبی کی تعلیم کے مطابق نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو اس پر ثواب ثواب نہیں ملے گا آپ کا طریقہ نبی کے مطابق ہو تو جب ہی آپ کو ثواب ملے گا اس کو آپ ایک ایزامپل سے سمجھئے حضرت علی عید کے دن عیدگاہ ہمیں کیا ہے نماز پڑھنا منع ہے ایک شخص کیا ہے حضرت علی خدوے کے لیے بیٹھے اس نے کیا نیت باندھی نماز کے لیے نیت باندھی حضرت علی روک جائے روک جاؤ انہوں نے روک دیا تو اس نے سامنے سے کہا کہ اے عمیر المومنین مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالی نماز پڑھنے پر گناہ نہیں دیتے ہیں دیکھیں اس نے کیا کہا اس نے کچھ نہیں کہا اس نے کہا اے عمیر المومنین آپ مجھے نماز سے روک رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالی نماز پڑھنے پر گناہ بولیے بھائی گناہ نہیں دیتے ہیں تو حضرت علی نے دیکھی کیا کہا حضرت علی نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل پر اس وقت تک ثواب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ وہ عمل اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق نہ ہو تیرہ یہاں پر نماز پڑھنا نماز تو ہیں لیکن نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں نبی نے نماز پڑھنے کو منع کیا ہے عید کے دن عدگاہ میں نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے بات سمجھا رہی ہے تو پندروی شب میں اللہ کے نبی نے عبادت کی ہے ثابت ہے لیکن اپنے کمرے میں آپ کا کمرہ مسجد سے بلکل متصل تھا لیکن پھر بھی آپ نے اپنے کمرے میں عبادت کری کیا ہے؟ مسجد میں آ کر عبادت نہیں کری تو اس لئے اس رات میں ہمیں عبادت تو کرنی ہے لیکن مسجدوں میں نہیں اپنے گھروں میں کیا کرنی ہے؟ مسجدیں فرض نمازوں کے لئے ہیں مسجدیں کس کے لئے ہیں؟ فرض نمازوں کے لئے ہیں بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ انسان آگے گی پیچھے کی سنت بھی اپنے گھر پڑھ کر آئے یہ زیادہ ثواب ہے صرف فرض نمازوں کے لئے مسجد ہے اور نوافل کے لئے مسجد نہیں تحجد کے لئے ذکر کے لئے اسکار کے لئے اپنے گھر ہیں گھر کو کیا ہے قبرستان نہ بناو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناو گھر میں بھی عبادت کرنی چاہیے نوافل سنت ذکر تلاوت اور تحجد گھر میں پڑھنی چاہیے تو اس رات میں آپ کو عبادت تو کرنی ہے اور یہ رات جاگ کر گزارنی ہے جاگنے سے مراد عبادت میں یہ رات گزاریں لیکن عبادت کہاں کریں گے گھر میں کریں گے اور کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے تھوڑی دیر آپ نفل پڑھ لیں تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لیں تھوڑی دیر کیا ہے اللہ کا ذکر کر لیں تھوڑی دیر استغفار کر لیں مختلف یعنی کوئی ایک عبادت ثابت نہیں ہے کہ یہی کرنی ہے اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں صلاة التصوی کی جماعت کرتے ہیں یاد رکھیں فرض اور واجب کے علاوہ کسی بھی نماز کی کیا ہے جماعت ثابت نہیں ہے ناجائز ہے صلاة التصوی کی جماعت کرنا ہے کیا ہے ناجائز ہے تاجد کی جماعت کرنا ہے کیا ہے ناجائز ہے تو اس رات میں اللہ کے نبی سے کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے جو آپ کا دل چاہے کچھ دیر تصوی پڑھ لیں کچھ دیر استغفار کر لیں کچھ نوافل پڑھ لیں کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں کچھ ذکر کر لیں یہ عبادت کچھ بھی کریں جو آپ کو اچھا لگے لیکن کوئی مخصوص عبادت کا طریقہ اس رات میں ثابت نہیں ہے بات سمجھا رہی ہے تو یہ جو رات ہے اس رات میں آپ کو عبادت کرنی ہے لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنی ہے تو اب لبے لبات کیا نکلا اس رات کو ہمیں جاکر گزارنا ہے اور جاگنا بھی کہاں ہیں گھروں پر جاگنا ہے عبادت میں راج گزارنی ہے کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے اس طرح کے پرچے یا اس طرح کی ویڈیو دیکھیں اس کو فیک سمجھیں جو آپ کا کچھ نوافل کچھ تلاوت کچھ ذکر کچھ استقفار وغیرہ کر لیں مخصوص اس رات میں حلوہ نہیں بنانا ہے اس رات میں قبرستان نہیں جانا ہے اور اس رات میں جاؤں مسجد ختم منار بھی نہیں جانا ہے بات دو گئے ہیں جاؤں مسجد میں کیا نفل پڑھنے چلیں گے ارے بھائی جاؤں مسجد میں زیادہ سواب نہیں ملے گا اپنے گھر کی کوٹھنی میں جو تم نفل پڑھو گے اس میں زیادہ سواب ملے گا کیونکہ وہ جو نفل ہوں گے وہ اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق ہوں گے اور وہ جو جاؤں مسجد میں جا کے نفل پڑھ جاتے ہیں وہ کیا اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوں گے ایک مرتب میں بھی کہا تھا مجھے تو نفل پڑھنے کے لئے وہ چھوٹا تھا جلی میں پڑھا پڑھا ہوں اس پر ہمیں بھی پتہ نہیں تھا تو پوری رات نفل کیا پڑھا ہوں ہمیں گھومتے رہے وہاں وہاں تو وضو کرنے کا ہی نمبر نہیں آ رہا تھا پتہ لگا وضو پہ اتنی لمبی لائن تھی اتنی لمبی لائن تھی ڈیڑھ دو گھنٹے لگے وضو پہ ہی نمبر نہیں آ رہا تھا تو پوری رات اس دن سے توبہ کر لی تھوڑا سمجھدار ہو چکا تھا کہ آج کے بعد کبھی کہیں نہیں آئیں گے آج کے بعد کبھی کہیں نہیں آئیں گے اپنے گھر میں ہی کیا ہے اللہ اللہ کریں گے بات سمجھا رہی بھائی صاحب تو اس لئے آج کیا ہے جو پندروی شابان کی رات آئی گی تو آپ عبادت کریں گے لیکن اپنے گھروں میں کریں گے اللہ رب العزت میں عمال صالح کی توفیق تا فرمائے وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمین